کہ نگاہیں حلال کی جا رہی ہیں یا حرام کی جا رہی ہیں ان نگاہوں پر میرا امام راضی ہے کہ نہیں ہے اگر یہ بریک مضبوط ہے میں انسان وقت پہ خود کو روک لے فرما یہ ایک سائنات کا عقل منترین انسان ہے اب یہ دو رکت نماز اس کی دو رکت نہیں ہے اسی دو رکت پہ جنت واجب ہو جاتی ہے خدا کسرتِ ذکر کو نہیں دیکھتا قوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا وہ قوالیٹی کو دیکھتا ہے عاقلانا نماز عارفانا نماز یقین پرورنگار آلہ ہم میں اس اکثریت آلتِ شک میں جی رہے ہیں واللہ اگر لوگوں کو قیامت بھی یقین ہوتا کیا گناہ کرتے ہیں اب ادا کوئی گناہ نہ کرتا ہے میرے گناہ کرنے کی وجہ ہے میں ڈیول مائنڈڈ ہو گیا ہوں پتہ نہیں کب رہے بھی کہ نہیں قیامتیں بھی کہ نہیں مولویوں کی باتیں ہیں لیکن اگر یقین ہو انسان کو کیوں میں موجزے سن کے کہتا ہے مولانا آج کا موجزہ سن کے بعد مولا کے عشق میں تازگی آگئی کیا تجھے پہلے یقین نہیں تھا کہ علی کر سکتے ہیں ابھی تازگی آگئی ہے کیوں کیونکہ میرا ایمان کمزور ہے جب موجزے سنتا ہوں تو ایمان تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے یعنی میں موجزہ دیکھنے کے بعد علی کے عشق میں تازگی آتی ہے اور وہ مولا علی جو یہ فرمائے کہ خدایہ تُو سارے غیب کے پردے بھی ہٹا دے علی کے یقین میں لا فہن ہوگا اس یقین کی منزل پہ تھی کیوں فرمائے وَعْبُدْ رَبَّكْ حَتَّوْ يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اتنی آقلانہ عبادت کر تاکہ ترہ یقین منزل پہ پہنچ جائے تو اگر انسان اس یقین کامل پر ہو لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خُمْ يَحْسَنُونَ کی منزل پہ آجاتا ہے پھر خوف نہیں پھر ڈر نہیں پھر حوزن کیسا محبت حسین سے بھی ہے غمِ حسین میں بھی روتا ہے لیکن محبت اپنی گاڑی سے بھی ہے کوئی ششہ چوری کر کے چلا جائے کوئی نئی گاڑی کو سکریج کر جائے یہ غمغین ہو جاتا ہے ملی جوی محبتیں ہیں آقلانہ محبت نہیں ہے جس دنیا کو فنہ ہے اس کے فنہ ہونے سے تو ہمونین کیوں ہوتا ہے تجھے غم ہونا چاہیے تب جب تو گناہ کرے تجھے غم ہونا چاہیے تب جب تو اہل بیت کی نافرمانی کرے یہ بات قابل غم ہے کیونکہ تمہاری آخرت کو تباہ کرے گی لیکن دنیا میں جو کچھ چلا جائے سارے امیر لوگ دیکھو بلٹ پیشر کے مریض ہیں کیوں بزنس میں کبھی اپنڈ ڈاؤن ہوتا ہے بی پی ہائے اٹیک آ جاتے ہیں لوگوں کو دس ملین کا نقصان اٹیک آ گیا بندے خدا کو کیونکہ اس نے زندگی میں اس مال دنیا سے دل جوڑا ہوا تھا اور عجیب منزلِ کربلا ہے سب کچھ لٹھنے کے بعد بھی سیدہ زینب کہتی ہیں مار رہے تو اللہ جبینہ یہ یقین پر وردگارِ عالم ہے اس کائنات کا پتہ اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا تو اپنے ٹریک پلچا پھر جو کچھ تیرے ساتھ ہوتا ہے وہ رب کی مرضی ہے اس کی رضا کے تو راضی ہو جائے اور فرمایا یہ بیماریاں یہ سب کچھ اور خوب جارہ دعائے کو میں اللہم افضلی الزنوب الرتیم ہم نہ ولی ہیں نہ عباد و صالحی ہیں کہ یہ کہیں کہ ہمارے اوپر جو بلائیں آتی ہیں ہمارے لئے امتحان ہیں قطعن ایسا نہیں ہے ہم اس منزل تک ابھی پہنچ ہی نہیں پائے ہماری زندگیوں میں جتنی مسئیبتیں آلام اور بلائیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ یقین جان لیجئے چھوٹی سے چھوٹی بیماری جو آپ کو لگتی ہے آپ کے گناہ کی وجہ سے اگر وہ بیماری ہفتے سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ گناہ ہے ہو ہی نہیں سکتا کوئی مومن اور کرونا میں مقتلع ہو جائے گناہ کیا ہے تب ہی بیماری لگتی ہے جو دائم الوضو رہے ہیں جو اطاعت اہل و بیعت میں رہے ہیں بیماری نہیں لگ سکتی جس محفل میں ذکر اہل و بیعت ہو معصوم سید سنت حدیث ہے اس محفل میں خدا بلا نازل کرتا ہی نہیں ہے قطعن خدا بلا نازل نہیں کرتا اللہم اغفر لیٰ ذنوب اللہ تنزلو البلا تنزلو النقم بلائیں بدبختیاں تغیر النعم نعمتیں آتی ہیں لیکن میرے گناہوں کی وجہ سے واپس ٹھولی جاتی ہیں یہ ہفتے میں ایک مرتبہ کیوں کہا دعا کمیل پڑھو تاکہ اگر گناہ کیے بھی ہیں اللہ ماف کر دے اور وہ بیماریاں گھر سے یہ فلٹر ہے دعا کمیل فلٹر ہے تم اصطب دن میں ایک تصویح استغفر اللہ ربی وطو بلے پڑھا کرو دن میں پانچ ٹائم وضو کیا کرو حال ذہ وضو میں رہا کرو کبھی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی آپ کو ذکر اللہ حول ولا عووة اللہ علیہ العظیم ہر صبح کی نماز کے بعد کیا کہ تو حصار پروردگار عالم میں آ جاتا ہے دنیا کی بلائیں تیرے تریب نہیں آسکتی جب تو خود کو حصار ذکر خدا میں ڈال دیتا ہے اپنی زبانوں کو فضولیات سے بچاؤ اور چوبیس گھنٹہ ہاتھ میں ایک تصویح فذکر نمانت مذکر انسان غمرا کیوں ہوتا ہے کیونکہ تذکر اس کو نہیں ملتا یہ تذکر بہت ضروری ہے تصویح کا ہاتھ میں رکھنا مستحب کیوں جب تصویح دیکھو گے تو ذکر یاد آئے گا یہ تذکر ہے جب ہاتھ میں تصویح ہوتی ہے ذکر خدا یاد آتا ہے کمان پر اللہ مسولی حلا محمد کم از کم دن میں ستر مرتبہ استغفراللہ ربی واتوب علی پڑھا کرو پھر دیکھو گے دھروں سے بھی ماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور انسان کی وجود میں نعمتیں آتی ہیں سلوات پڑے محمد وآلہ سلوات پڑے محمد وآلہ